ماننگ پرائیم جو دیش کی راجریتی پر رکھتے ہیں باریک نظر شروع کرتے ہیں مورنگ پرائیم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی سوپر ٹین خبریں سوپر ٹین میں دسویں خبر گینگسٹر کالا جٹھیڑی اور لیڈی ڈان انورادہ چودری کی شادی آج چھ گھنٹے کی شادی میں بارہ گھنٹے چھاونی میں تبدیل رہے گا بینکوٹ ہال مہمانوں کی نگرانی کے لیے ہائی ٹیک انتظام نومی خبر سندیش خالی معاملے کے آروپی شاجہ شیخ کے سیوگیز یا ادین کو سی بی آئی نے گرفتار کیا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ پر حملے کی سازش میں شاجہ شیخ کے ساتھ شامل ہونے کا آروپ سوپر ٹین میں آٹھویں خبر مہاوکاز آگھاڑی اور مہایوتی میں سیٹ شیئرنگ پر گھما سان جاری ایم وی اے کی سیٹ شیئرنگ کا معاملہ دلی پہنچا ونچت بہوجن آگھاڑی کے ادھرش پرکاش آمبیٹکا نے ملکہ جن کھڑکے کو لکھی چتھی سوپر ٹین میں سیاتھویں خبر بنگال میں ترمول کانگریس سے جھٹکہ کھانے کے بعد لیفٹ کے سمپرک میں ہے کانگریس لوگ سبا چناوکہ لے کر دونوں ہی دلوں میں ہو سکتا ہے گڑھ بندن سوپر ٹین میں چھٹی خبر پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج والی اگنی فائیف مسائل کا ڈی آڈیو نے کیا سبل پرکشن اب ایک ساتھ کئی ٹارگٹس کو ساتھ سکتی ہے اگنی فائیف مسائل پینم پی اے موڈی نے دی جانکاری سوپر ٹین میں پانچ ہزار کھبر پردان منطوری نرند موڈی کا گجرات اور راجستان دورہ پاکستان سیما کے خریب پوکرن میں دیکھیں گے سینہ کے تینوں انگوں کی ساجہ تاکر سودیشی فائر پاور ڈیمو کا نام ہے بھارت شکتی سوپر ٹین میں چوتھی خبر نوٹفکیشن کے ساتھ دیش بھر میں لاغو ہو گیا سی اے اے غیر مسلم شرناتیوں کو ناغرکتہ کے لئے پورٹل پر کرنا ہوگا آویدن سوپر ٹین میں تیسری خبر سی اے اے لاغو ہونے پر کئی شہروں میں جشن اتر پردیش دلی اور بنگال سمیت کئی راجو میلرڈ دلی کے شائن باغ میں پولس کا فلاگ مات سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانے والوں پر بھی ایجنسیوں کی نظر سوپر ٹین میں دوسری خبر سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ لاغو ہونے پر بھڑھ کے وپکشی نیتا ممتاب انرجی کو ملا کیرل کے سی ایم کا ساتھ نیا خانون لاغو کرنے سے کیا انکار اور سوپر ٹین کی پہلی خبر بی جے پی کیندرے چناف سمیتی کی بیٹھک میں سی اے لاغو کرنے کو لے کر بردان منطری نرین موڈی کابی نندن آن پردیش میں ٹی ٹی پی وی جے پی اور جنس سینہ کے بیٹھ سیٹ شیئرنگ فارمولا تے مارننگ پرائیم میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن خانون کو لے کر یہ خبر ہے حدیث سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی پورے دیش میں سی اے لاغو ہو گیا ہے کل ہی اس ایکٹ سے جڑا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اس خانون کو غیر مسلم شرناتیوں کو ناغرکتہ دینے کے لئے لائے گیا ہے یعنی اس خانون کے لاغو ہونے کے بعد ہندو سکھ موت اور پارسیوں کی ناغرکتہ آسان ہو جائے گی شیئے سے جڑی عدیث سوچنا میں صاف کہا گیا ہے کہ اس خانون سے کسی بھی بھارتی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی تو یہ سی اے لاغو کر دیا گیا ہے پورے دیش میں یہ لاغو ہوا ہے اور ایسے میں اب الگ الگ جگہوں سے جشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ ناغرک سنشودن خانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور اس خانون سے کسی بھی بھارتی ہے کی ناغرکتہ نہیں جائے گی یہ ایک دم کلیر کر دیا گیا ہے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن خانون ہے کیا یہ خانون کن سرکار کو ناغرکتہ دینے کا عدیقار دیتا ہے سی اے سنسد سے دوہدار انیس میں پارت ہوا تھا اس کے تحت تین پڑوسی دیشوں سے آئے الفسنکھیکوں کو ناغرکتہ ملے گی تین دیشوں کے غیر مسلم شرنارکتیوں کو ناغرکتہ دینے کا اس میں افرامدھان ہے اور ناغرکتہ دینے کے لیے کن سرکار نے ویب پورٹل بنایا ہے جس میں الفسنکھیک شرنارکتیوں کو ناغرکتہ کے لیے آن لائن آبیدن کرنا ہوگا اور پھر سرکار کی جانچ پوری ہونے کے بعد ہی ناغرکتہ یعنی سٹیزنشپ دی جائے گی تو یہ کس طرح سے لاغو کیا جائے گا اور کیسے ہوگا وہ ہم نے آپ کو ذرا یہ بتایا اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اس قانون کے تحت ناغرکتہ ملے گی کیسے تو گرافیسٹے ذریعہ آپ کو یہ بھی ہم سب جھانے گی سب سے پہلے شرنارکتیوں کو ویب پورٹل پر آن لائن آبیدن کرنا ہوگا اس کے بعد اس دسٹریٹ کے کلیکٹر اپلیکیشن کی جانچ کریں گے کلیکٹر کی جانچ پوری ہونے کے بعد ریپورٹ کے اندر سرکار کو گج جائے گی اس ریپورٹ کے آدھار پر کہ اندر سرکار کی جانچ آگے مڑے گی اور پھر جانچ پوری ہونے کے بعد ناغرکتہ کا پرمان پتر یعنی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اس شخص کو اس ناغرکت کو دیا جائے گا اب ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ ناغرکتہ سنشودن قانون کے تحت کن کن لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی تو تین دیش یعنی پاکستان اس کے علاوہ افکانستان باندہ دیش سے جو شرنارتی آئے ہیں انہیں یہ ناغرکتہ دی جائے ان دیشوں سے آئے ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمدائے کے لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی اس قانون کے لیے جو لوگ ان دیشوں سے آ کر اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے بھارت میں آ کر بس گئے ہیں یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے انہیں سیٹیزنشپ انہیں ناغرکتہ دی جائے کے بعد اکتیس دار تیس سو تیرہ لوگوں کو سیٹیزنشپ یعنی ناغرکتہ مل جائے اور سنسل سے پاس ہونے کے کیاون مہینے بعد یہ دیش میں لاغو ہوا ہے اب ذرا آپ کو اس کی پوری ٹائم لائن دکھا دیں کی کیسے یہ پورا لاغو کیا گیا ہے اس قانون کو تو نو دسمبر دوہزار انیس کو ناغرکتہ سنشودن بدہیک لوگ سبا سے پارت ہوا اس کے دو دن بار یعنی یارہ دسمبر دوہزار انیس کو راج سبا سے بھی ناغرکتہ سنشودن بدہیک پاس ہوگیا بارہ دسمبر دوہزار انیس کو راشبدی کے ہستاکشر کے بعد یہ بدہیک خانون کی شکل اس نے اختیار کی یعنی خانون بنا اور پھر گیارہ مارس دوہزار چوبیس کو کن سرکار نے اس کی عدیف سوچنا جاری کر دی یعنی پچھلے کر اور یہ خانون لاغو گو گیا ناغرکتہ سنشودن قانون لاغو ہونے کے بعد دیش کے الگ الگ علاقوں سے جشن کی تصویریں اب سامنے آ رہے ہیں اب ذرا وہ تصویریں آپ کو دکھائیں تو پہلی تصویر دلی کی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے دلی میں جو تصویر سامنے آئی ہے علاقہ کچھ ویروت کے سور بھی سنائی دے اور پھر اس کے علاوہ نویڈا کی دوسری تصویر ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ناچ گا کر جشن منایا جا رہا ہے پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں پھر جوٹ پر راجستان راجستان کی ہم خاص طور پر بات کریں تو سب سے زیادہ ہندو شرناٹ کی راجستان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آریانہ پنجاب کی بات کریں گجرات میں رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ راجستان میں رہتے ہیں پھر مدبردیش بھوپال کی تصویریں آپ دیکھئے وہاں پر بھی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہوئے ہیں اتر چوبیس پرگنا پشم منگال کی تصویریں دیکھیں متوہ سمدائے کے جو لوگ ہیں وہاں پردان منطری اس سمدائے سے ملے بھی ایک دم بانگلہ دیش مورڈر پر ہے وہاں خاصا جشن میں آیا گیا اور پھر گجرات احمد آباد کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر بھی مٹھائی کھلاتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں یعنی بہت خوش ہیں سی اے کو لے کر زبردست عصہ اور جشن کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردیش کے الگ لگ پردیشوں کی تصویریں بات کریں تو وہاں زبردست جشن ہیں یہ سب سے زیادہ شرنارٹی والا راج ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اس لیے راجستان کا شہر جودپور یہاں ناگرکتہ سنشودن قانون یا اسیے لاغو ہونے کے بعد زبردست طریقے سے ناچ گا کر ڈھول بجا کر ایک دوسرے کو مٹھائی کلا کر جشن منایا گیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر انیس سو پچاس سے لے کر دوہزار دیس تک بات کریں ساڑھے تین لاکھ شرنارٹی جو ہیں وہ بھارت آئے تھے اور اب ایسے میں جب انہوں نے ناگرکتہ ملے گی خاص طور پر راجستان کی اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ یہاں پر شرنارٹی رہتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے چھوٹ چھوٹے بچے وہاں پر ہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں نگاڑے بجائے جا رہے ہیں ناچ گا کر اس کا سواگت کیا جا رہا ہے ساڑے بجائے جا رہا ہے